دوستو اس نئی خبر کے بتابق انڈین آرمی ارجن مارک 1A ٹینک کے نئے آرڈرز پلیس کرنے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ارجن مارک 2 کا پروٹائپی ڈیویلیمنٹ میں ہے 68 ٹینک کے اس ٹینک کو جسے کی ڈیزرٹ فراری بھی کہا جاتا ہے اس نے پچھلے سال انٹیگریشن ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیے تھے اور اب یہ آرمی کی رگرس ایویلیویشن کو پاس کر کر انڈین آرمی کو جانن کرنے کے لیے تیار ہے یہ ٹینک ہے ارجن مارک 1A مین بیٹل ٹینک اور ایسی امید ہے کہ انڈین آرمی اس کے فریش آرڈرز جلدہ ہی دے گی ابھی تک اس آرڈر سائج کا پتہ نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ آرڈر پھر سے 118 یونٹس کا ہی ہوگا لیکن یہ آرڈر اس ٹائم اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے دی آرڈیو اور چینائی بیزڈ سی وی آرڈی ای نے امپرووڈ ارجن مارک 1A مین بیٹل ٹینک کو ڈیزائن کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈین آرمی پہلے سے ڈبل آرڈر دے ان مین بیٹل ٹینک کے لیے افیشلز کا کہنا ہے کہ ارجن مارک 1 ویرینٹ کے اوپر ارجن مارک 1A ویرینٹ میں 72 امپرویمنٹس کی گئی ہیں اس میں 14 میجر اپگریڈز تھی جسے کی انڈین آرمی نے سپیسپکلی ریکویسٹ کیا تھا مارک 1A کو انڈین آرمی سے ایکسٹینسیو یوزر فیڈبیک لے کر بنایا گیا ہے انڈین آرمی ابھی تک اس ٹینک کی دو ریجمنٹس اپریٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی دی آرڈیو نے اس ٹینک میں کوئی چھوٹی موٹے ایشوز کو بھی ٹھیک کیا ہے جس کے بارے میں آرمی نے کمپلیٹ کی تھی اس کے ساتھ ہی ارجن مارک 2 کے پروٹائپ کے اوپر بھی کام چر رہا ہے ارجن مارک 2 ایک امپرووڈ اور ری ڈیزائنڈ حل اور ٹرٹ کے ساتھ آئے گا انہیں سی وی آر ڈی ای نے ڈیزائن کیا ہے اور اسے ریزلائنس انفرا بنائے گی یہ ٹینک ارجن مارک 1A سے تین ٹن ہلکہ ہوگا اور اس کا اوورال ویڈ سسٹی فائیو ٹن ہو جائے گا اور اس میں مارک 1A میں کی گئی سبھی امپرووڈمنٹس اور فیچرز ہوں گے مارک 2 پروٹائپ کو کمپنی کی فسیلٹی میں بنایا جا رہا ہے مارک 2 میں مارک 1A سے 18 امپرووڈمنٹس ہوں گی اور اس میں جاتا تر انڈینس کمپوننٹس ہی استعمال کیا جائیں گے اس کے ساتھ ہی مارک 2 کے لیے ایک نیا پاور پلانٹ دیویٹ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ارجن مارک 1A میں جرمن میڈ ایم ٹی یو 1400 ہارس پاور انڈینس استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب سی وی آر ڈی ای پرائیوٹ پلیئرز کے ساتھ مل کر ایک اٹھارہ سو ہارس پاور کا انڈین لوکلی ڈیویرپ کر رہی ہے دوزر اٹھارہ میں ارجن مارک 1 اور ٹی نائنٹس کے بیچ کمپیلٹیو ٹرائلز کیے گئے تھے جس میں نہ صرف ارجن نے ٹی نائنٹس ٹینک کا جم کر مقابلہ کیا لیکن وہ کئی معاملوں میں ریشن ٹینک سے بہتر بھی ثابت ہوا نائنٹسکس اور لمبی چلی اس ایکسرسائز میں ارجن اور ٹی نائنٹی نے ٹوئنٹی کی آپریشنل پیرامیٹرز کے اوپر مقابلہ کیا ان پیرامیٹرز میں موبیلٹی ٹینک کو ایمینیشن کے ساتھ لوڈ کرنا ٹیکٹیکل منورز اور اس میں سب سے ضروری فائرنگ کمپیریجن کیا گیا تھا ان ٹرائلز میں اس اسرائیلی ٹیم کو حساب بنایا گیا تھا جس نے اسرائیل کی مرکاوہ مارک فور ٹینک کو ڈیزائن اور ڈیویلپ کیا تھا انہیں ڈی آر ڈیوں نے تھرڈ پارٹی ویلویٹرز کے طور پر بلایا تھا تاکہ ارجن مین بیٹل ٹینک کو اس سیگمنٹ میں سب سے اشاہ ٹینک پروف کیا جا سکے ارجن ٹینک کو اس کا ڈیزرڈ فراری کا نام بھی اسرائیلی ٹیم نے دیا تھا سینئر کلنل لیو ڈی گینگ ڈیپٹی کمینڈر بیجنگ بیجر ملٹری سرچ اکیڈمی نے بھی ارجن مین بیٹل ٹینک کی بہت تعریف کی تھی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندے ماتروں